پنجاب کے بعد سندھ حکومت نے بھی لوگ ڈاؤن کی پابندیاں ختم کر دی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا سندھ کرونا ٹاسک فورس کے فیصلوں کے تحت صوبے میں لوگ ڈاؤن کے خاتمے کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا جس میں تمام مذہبی اور سیاحتی مقامات پر آئید پابندیاں ختم کر دی گئیں اعلامیہ کے مطابق کلبز، سینیما، تھیٹرز، ہوتیلز، ریسٹورنٹس، مزاروں، مذہبی اور سیاحتی مقامات پر کرونا وائرس کی وجہ سے لگی ہوئی پابندیاں ختم کر دی گئیں پبلک ٹرانسپورٹ کو ایسو پیس کے ساتھ کھولنے کی اجازت دے دی گئی ٹورزم کے تحت ہوتیلز میں رہائش کی بھی اجازت دی گئی ہے بیوٹی پارلرز، جیم، کھیل کے میدانوں پر آئید پابندیاں بھی اٹھا لی گئیں نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ سندھ میں ہفتے میں چھے روز کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی سوبے میں کاروباری اور کاتے کار صبح چھے بجے سے رات آٹھ بجے تک ہوں گے ہفتے کو سندھ میں کاروباری سرگرمیاں رات نو بجے تک ہوں گی سندھ حکومت نے اپنے نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا کہ شادی ہالز اور سکولز پندرہ ستمبر تک بند رہیں گے تمام کھیلوں کے میدانوں میں مشروط سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ہے کھیلوں کے ٹورنمنٹس کا نقاط شائقین کے بغیر کیا جائے گا